ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں نیبرا اولپنڈی میں پیشری کمامنا چیئرمن پی ٹی امران خان زمان پارک سے اسلام آباد کے لیے روانہ بشرا بی بی بھی امران خان کے ہمراہ ہیں امران خان دیگر مقدمات میں انصداد دشتگردی کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے مجھے دیکھے پی ٹی اے میں میں پی ٹی اے کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری رہیں کبھی جدا نہیں ہی نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی فوجی تنصیبات پہ سبل تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مضعمت کرتا ہوں چہدری وجہت حسین کا پی ٹی اے سے لا تعلقی کا اظہار کہا کہ میرا پی ٹی اے سے کوئی تعلق رہا ہے نہ واسطہ میری راہیں کبھی پاکستان مستمدیک سے جدا نہیں ہوئیں نو مئی کے واقعات کی جتنی مضعمت کی جوائے کم ہیں مقدمات فرضی بنیادوں پر ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں چہدری وجہت حسین کی چہدری شافع حسین کے ہمرا پریس کانفرنس چہدری شافع حسین بولے آئندہ الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کا پلان ہے میرے خیال میں سیاست میں خاندان کو اکٹھے ہی چلنا چاہیے جب مجھے اللہ نے مقا دیا اور اس میں سب سے زیادہ بڑا کریڈٹ ہے عمران خان صاحب کا انہوں نے مجھے یہ عدہ دیا اور میں نے ان سے وفا کی اور انہوں نے جب واپس مانگا واپس بھی دے دیا اب بھی اسی طرح ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بالکل ایک دیوار کی طرح اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں مرکزی اصحادر پی ٹی آئی چوہدری پرویزلہ ہی کہتے ہیں کہ چوہدری وجاہت نے جو فیصلہ کیا مجھے کوئی راج نہیں ہماری کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں سردار دوست محمد مزاری کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی نون لیگ کی چیف اورگنائزر مریم نواز سے ملاقات مریم نواز نے دوست محمد مزاری کو پارٹی میں خوش آمدید کہا دوست محمد مزاری کی آنے سے جنوبی پنجاب میں نون لیگ مزید مضبوط ہوگی تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکہ ویسٹ پنجاب کے صدر فیض اللہ نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا پریس کلم نے میڈیا سے گفتگو میں فیض اللہ کا کہنا تھا کہ نو مائی تاریخ کا سیاہترین دن تھا کسی بھی جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھا پارٹی چھوڑنا میرا ذاتی فیصلہ ہے نو مائی ہم نے دیکھا کس طرح جنہ ہاؤس کو جلایا گیا کس طرح جیوچ کو پر چتھوں نے حملہ کیا ہماری دفاعی علامات کو مسمار کیا گیا جہاز کو جلا دیا گیا کسی کو افواج پاکستان پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دیں گے عمران خان کے فتنے اور فساد کی سیاست کو ختم کرنا قومی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کجتھا بائیس کروڑ لوگوں کے جذبات سے کھیلے سابق وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے میاں والی میں ائر بیس پر حملہ ہوا جہاز کو جرا دیا گیا شہید کیپٹن کرنل شیئر خان کے مجسمے کو توڑا گیا عمران نیازی نے شہدہ کی ماں کے دل توڑے نو مائی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا مسلمنگ نون کے وفد کا سیفر ملوک کھوکر کی قیادت میں جناہ ہاؤس کا دورہ صدر نون لیگ لاہور سیفر ملوک کھوکر نے کہا کہ شر پسند اناثر نے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی شر پسند اور ان کے سرپرستوں کو عبرتناک سزا دلوانے تاک چین سے نہیں بیٹھیں گے وفد میں شامل رہنماؤں نے پاک فوج کے حق میں نارے بازی کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی چائل پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کی پاک فوج کے حق میں ریلی ریلی میں شریک بچوں کی پاک فوج کے حق میں نارے بازی بچوں کا پاکستان نے جھنڈے اٹھا کر پاک فوج کو خراج تحسین پاکستان جنرلیسٹ پروٹیکشن کوارڈینیشن کمیٹری قائم محکمہ داخلہ پنجاب نے کمیٹری کا نوٹفیکشن جاری کر دیا کمیٹری صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی تحقیقات اور ان کا ازالہ کرے گی کمیٹری کی منظوری پنجاب کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے لاؤ این آرڈر نے دی نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ مزار بی بی پاک دامن کے توسیعی منصوبے کے تعمیراتی کاموں پر پیشرفت کا جائزہ لیا محسن نقوی کا توسیعی منصوبے پر ہونے والے پیشرفت پر اتمنان کا اظہار لاہور میں مونسون یکم جولائی سے متوقع مونسون سے قبل تمام پولوں کے نیچے خصوصی صفائی کروائی جائے گی کورا نالوں میں ڈالنے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے کمیسٹر لاہور محمد علی ندھاوہ کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفیس میں جلاس واسا الڈبلی ایم سی ایم سی ایل اور زیل انتظامیہ کی جوائنٹ کمیٹی تشکیل محمد علی ندھاوہ کی پندرہ جون تک تمام ڈرینز کی مکمل صفائی کی ہدایت دل کے مریض دل تھاملے پندرہ اقسام کے سٹنٹس کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ سٹنٹ کی قیمت چوبیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے تک مقرر ڈرگ ریگلیٹری ایتھارٹی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ماہرین کے مطابق دل کے سٹنٹ کی قیمت پچیس سے اٹھائیس ہزار روپے ہونی چاہیے تھی عوام کو رلیف دینے کے دعوے ہوا ہو گئے یوٹیلٹی سٹورز پر سستہ آٹا نایاب شدید گرمی میں شہری لمبی کتاروں میں لگ کر خار انتظار کی سولی پر لٹکے مرد اور خواتین کا پارہ ہائی شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب کو سستہ آٹا نہیں مل رہا اکبران اپنی سیاسی لڑائی میں علشے ہیں گھنٹے بعد ختم نہیں ہوتا کبھی آٹا صبح کے ٹائم آتا ہے اور کبھی آٹا دو بجے کے بعد آتا ہے جب دو بجے کے بعد آتا ہے کبھی یہ لوگ کہتے ہیں سسٹم خراب ہے اس کی وجہ سے بھی یہ آٹا نہیں دیتے پھر شام کے چھے بجے سٹورز پرن کر دیتے ہیں پھر جب اورتے نیکس دے صبح کے ٹائم آتی ہیں تو پھر جب دیکھتے ہیں تو سٹورز میں ایک تھیلا بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ آٹا جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے آٹے کی بہت زدہ گیر حکومت کو چاہیے کہ باہر آٹا سستہ کرے تاکہ عوام یہاں پہ آئی ہی نا باہر آٹے کی قیمت کم ہونی چاہیے تاکہ یہاں ہم دھکے کھانے نہ پھر این ایک سو آٹھ اور این ایک سو اٹھارہ کے زمنی انتقابات روکنے کا کیس پنجاب میں دو حلقوں پر زمنی انتقابات ہو رہے ہیں نوے روز بعد ہونے والے زمنی انتقابات کی قانونی حیثیت نہیں درخواست گزار کا موقع فائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا آمدن سے زائد اساسے بنانے کی تحقیقات ذرائق کے مطابق نیاب لاہور نے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کو چوبیس مئی کو دوبارہ طلب کر لیا عثمان بزدار دو دفعہ طلبی کے باوجود نیاب آفیس پیش نہیں ہوئے عثمان بزدار نے اتصاب دایت سے عبوری زمانت کروا رکھی ہے نگران وزیرالہ پنجاب نے پی کیل آئی میں بھرتیوں کی منظوری دے دی اسپطال میں سٹوئیٹ آف دی آرٹ کنٹرول اور کمانڈ سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ پانچ ارب روپے سے پی کیل آئی کا انڈورمنٹ فنڈ بھی قائم نگران وزیرالہ پنجاب کا پاکستان کڈنی اور لیور ٹراز پلانٹ انسٹیٹوٹ کا دورہ محسن نکوی کی پی کیل آئی میں ریسرچ ڈیویلپنٹ کے لیے فیلٹر کلینکس کو فوری بحال کرنے کی ہیدائر زراد ہماری معیشت میں ریڑ کی ہڈی کے مترادف ہے زراد کو ترقی دیے بغیر خوشحالی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا نگران وزیر اکسائز اور مواصلات بلال افضل کی زیر صدارت زری ٹاسک فورس کا اجلاس کہتے ہیں زراد میں جدی ٹکنولوجی کا استعمال بڑھانے کی ضرورت ہے زری شعبے کے مسائل حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے شہر لاہور کے رکے ترقیاتی کام شروع نہ ہو سکے ٹوٹی گلیوں اور سڑکوں کی تعمیر کا کوئی بھی کام مکمل نہ ہو سکا اسلامپورا سنتنگر کریم پارک اور قصورپورا کے لیے ایک ارب پچیس کروڑ کی اکیس ترقیاتی سکیو میں التوا کا شکار ریواز گارڈن چبرجی ملتان روٹ کے لیے ایک ارب دس کروڑ پے کے فنڈز تحال منتقل نہیں ہوئے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے باعث پانچ ارب کے ترقیاتی کاموں کے اور فنڈز روکے گئے تھے شہر کی دو ماس ٹرانسٹ لائن کو ایک دوسرے سے منسلک نہیں کیا جا سکا بہر والا چوک اورنج ٹرین سٹیشن سے ریلوے سٹیشن کو ملانے کا منصوبہ مدرامت کا منتظر سابق اور موجودہ حکومت سبوے منصوبے پر عمل نہ کر سکی اڑھائی سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود پی سی ون کے مطابق اورنج ٹرین ریزائن نہیں ہو سکی پی سی ون میں اورنج ٹرین اور ریلوے لائن کو سبوے سے ملانا تھا پنجاب فوڈ تھوٹی نے جالی دودھ تیار کرنے والی دو فیکٹریاں پکڑ لیں شہر کے داخلی راستے پر پکڑی کی گاڑیوں کی مزد سے فیکٹریاں کا سراغ لگایا گیا کاروائی میں بائیس ازار دو سو لٹر جالی دودھ شائمان پاورڈر اور داس منگری تلف جال سازی کا مقروض ہندہ کرنے والے ملزمان گرفتار مقادمہ دار چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد سے چائل پروٹیکشن آفیسر یونیسیف زائدہ منظور کی ملاقات چیئر پرسن سارا احمد کہتی ہیں چائل پروٹیکشن بیورو اور یونیسیف پاکستان مل کر یونٹس پر کام کریں گے چائل پروٹیکشن یونٹس چائل پروٹیکشن بیورو کی بلڈنگ میں قائم کیے جائیں گے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزشن کے نمائندوں کا پی ڈی ایم میں ہیڈ آف فس کا دورہ پی ڈی ایم میں افسران کی ڈی وی ایچو کے نمائندوں کو تفصیلی بریفنگ ڈی جی عمران قریشی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں قدرتی آفات سے نمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے دیہاتی سطح پر سات ہزار سزائر دہی ریپورٹنگ سینٹر قائم ہے ڈی وی ایچو کے نمائندوں نے سٹیٹ آف دی آرٹ سبائی کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں بیسٹ گریجویٹ ایوارڈ دینے کی تقریب نگران وزیر سہر ڈاکٹر جوید اکرم کی بطور میں مانے خاص شرکت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ والدین اور اسادزہ کی عزت کرنے والے بچے ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں موسیقی